اچھا تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حماد نوید جن کے امڈی کیٹ میں 188 مارکس تھے اور نمز میں 145 مارکس تھے اور وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل انیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو آج ہم ان سے سوالات کریں گے جو کہ امڈی کیٹ سرولین سے پوچھا کرتے ہیں بوسٹ ہمالی تو حماد آپ جو ہے نا اپنے بارے میں کچھ بتائیں اس کے بعد پھر سوالات شروع کرتے ہیں جی سلام علیکم ایک ہمار thank you for introduction اور میں ایک ایڈورڈ میڈیکل انیورسٹی میں ایڈورسٹی میں بڑھتا ہوں اور ایڈی کیٹ میں نے ڈوانٹی ٹوانٹی وان میں ریپیٹ کر کے 188 آٹو 210 مارکس لیے تھے اور وہ بات یہ آپ ڈیڈکشن میں دے چکے ہیں پہلے سوال ایمکیٹ کے سٹوڈینٹز پوچھتے ہیں زیادہ تر وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کون سی اسٹرٹیجیز اور استعمال کر کے ایم کیٹ کی تیاری کی کے لگتا رہے ہیں الیگ کے لیے انہیں ہو سٹڈیڈیٹ فار ایم کیٹ دیکھیں ایمی کیٹ کے لیے میں نے ایک ایک اکیڈمی بھی جوائن کی تھی میں نے نیر پر جوائن کی تھی دونوں سال 2020 میں بھی اور 2021 میں بھی لیکن جو مین میرا فوکس تھا وہ سیل سٹڈی بھی تھا بجائے سے کہ میں سٹورس دیوگرہ استعمال کرتا اور جو خاص طرح جب پی ایم سی آئی ہے پی ایم ڈی سی کے بعد جب سسٹم چینج ہوئے تو وہ مینلی جو ہے نا وہ فوکس اس پر ہوتا ہے کہ آپ جو روڈ چیزیں تھی کچھ جو پیٹ لے ایک کنمیشنل چیزیں یہاں رہی تھی لیکن کی جگہ آپ کو زیادہ فوکس کرنا پڑے گے جو آپ کی بک ریڈنگ ہے سپیشلی فور تیوری باکن امریکلز بغیرے جو ہیں وہ آپ کے پیٹرس سہی ہوتے ہیں تو اس کے لئے آپ کوئی بھی سورس اگر آپ چاہیں آپ پر سوال کر سکتے ہیں اکیڈمیز کی ٹیسٹ ہوتے ہیں یا پھر ڈیفرنٹ بکس اویلیبل ہوتے ہیں نیٹ اویلیبل ہے ڈیفرنٹ ڈیپس اویلیبل ہوتے ہیں اور ریب سائٹس ہوتے ہیں ان سے آپ پیٹرس کر سکتے ہیں امریکلز بھی تو آپ ہی بتائیں کہ ایم کیاٹ کے سنویلن سے بھی کافی پوچھتے ہیں کہ فریشرز کیوں زیادہ ایڈوانٹیج ہوتی ہے یہ ریپیٹرز کو ہوتی ہے یا یہ ایک نیٹ ہے جو ایڈوانٹیج ہے وہ تو ڈیفرنٹ ایڈوانٹیج ہوتی ہے کیونکہ ان کے اولیڈی بھی کافی اچھے ہوتے ہیں اور ان کو اچھا ایک آئیڈیا بھی ہوتا ہے ایک ایسا اکزیں ہے یا کیا آپ سے پوچھا جاتا ہے اور ان کی تیاری بھی کافی ہوتی ہے اس کمپیٹر فیشن باقی فیشن بھی اکسل کر سکتے ہیں یعنی کافی سار فیشن ہوتے ہیں جو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ انہوں نے ایف ایسی کیسے کی ہے اگر ایف ایسی اچھی کی ہے تو آپ کو کوئی اتنا ایشو نہیں آنا لگ ہے ہم دکھائے صحیح 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 صحب نیکسٹ ٹویشن یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ انڈیویجولی ہر ایک سبجٹ کو آپ نے کیسے ٹیکل گیا تھا لائک بائیولوجی کے لیے جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو پی ایم سی ہے اس نے کافی جو سوالات تھے وہ انڈین ویپس سے اٹھائیں تھے فیزکس کی بھی خاص طور پر ٹوپر وغیرہ سے تو آپ نے اس کو دیکھتے ہوئے کیسے ہر سبجٹ کو اتیار کیا تھا جی پھر سبجٹ کو ایز آپ کو کہاتا ہوں میں جی صاحب بائیولوجی ہے تو بائیولوجی کے اندر آپ کو پتہ ہے کنسپٹ کام ہوتا ہے اور زیادہ ایف ایسی لیول پہ تو کنسپٹ کام کچھ آئی ڈی اے نہیں ہوتا بعد میں آ کے بیچے کپ بتا لگتا ہے کس چیز کی کیا ریزن ہوگا ہے تو وہ مینلکی پرنٹے والا ایکسہ رفٹ ہے تو اس کے لیے جتنا آپ ہو سکتے ہیں آپ دیفرنٹ ب Rickرنڈ کی بھوکے آپ اس کو دیکھیں آپ آہ لائن ٹو لائن اس کو رید کریں اس کے اندر جو ان فرمیشن اس کو آپ کریں اور جس ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے بی ایم سی نے کافی اٹھائی سے راہی اور ان کے جو اپنے جو پیکٹس ٹیسٹ نے دیئے تھے ان کے انتے زیادہ ہی انڈین جو تھا لیکن جو ایکشل ٹیسٹ اس میں کم انڈین مسکونہ چاہیے تھے most of them were from the book یعنی main focus جو ہے وہ آپ پنجاب ٹیکسپکوٹ پر کریں اس کے بعد فیڈل ہے اور کے بھی کی ہے ان تین پر آپ main focus کریں آپ کا 99% paper آپ کو ہو جاتا ہے بہت ہی کام mcqs ہوتے ہیں جو مطلب آپ کو out of book کہتے ہیں تو آپ جو main focus ہے اس کا book پر رکھیں اور book کی بات کر رہا ہوں میں syllabus نہیں کہہ رہا ہے کیونکہ out of syllabus ہم نے دیکھا تھا کافی آئے ہوئے تھے actual paper میں ابھی اور practice میں بھی تو آپ syllabus کے باہر پیشک جائیں جو chapter mentioned ہے اس کو پورا کریں لیکن آپ book پر main focus رکھیں اس کے بعد آپ کی physics ہے physics کے دو بارٹس ہوتے ہیں ایک theory ہوتی ہے اور ایک numerical ہوتا ہے theory کے لئے آپ definitely آپ سے book کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی اس کا choice نہیں ہے آپ کا source نہیں ہے آپ کا اس کے لئے تو جو main focus کے اوپر آپ کی دو ہی books ہیں ایک Punjab textbook board ہے اور ایک KPK ہے کیونکہ federal کے اندر بھی KPK پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جو ہیں آپ کا paragraphs ہیں آپ ان کو دیکھیں آپ read کریں انپر فون کو اور theory آپ کی وہاں سے ہو جائے گی اور numerical جو ہیں وہ آپ کسی بھی source سے different discussion groups ہوتے ہیں ان کو آپ join کریں ان کے اندر آپ different questions آتے ہیں ان کو solve کریں اگر خود solve نہیں کرنا تو جو باقی solve کر رہے ہیں اس کو دیکھیں کیسے solve ہو رہے ہیں تو آپ کی اس سے numerical کی بھی ہو جاتی ہے پھر chemistry ہے chemistry one of the most easiest subjects during last year اور اس سے پہلے بھی کیونکہ وہ totally book میں سے آئی تھی اس کا ایک بھی MCQ ایسا نہیں دیکھنا میں نے کہ جو باس آیا ہوں تو آپ پیشن کلیب سے باہر تھی لیکن بک سے باہر نہیں تھی تو آپ بک پہ فوکس کریں اس کا main صرف Punjab textbook board اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کی 100% chemistry ہو سکتی ہے پھر انگلیش ہے تو انگلیش کے لیے آپ اس کے دو پارٹ پاس ہوتے ہیں ایک grammar ہوتی ہے ایک 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 grammar کے لیے آپ different academies کے lectures ہوتے ہیں lectures کا اس لیے میں نے کہا رہا کہ time کم ہے اور lectures کافی لمبے ہو جاتے ہیں تو آپ کا وہ time ویسٹ ہوتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جو کیپس کی بوکس کے ذرے ریٹن ساہب کچھ سارے رولز ہو کر رہے پڑے ہیں پھر سر سلمان غریب کی ہے انگلیش chemical انگلیش ہے sorry chemical grammar اور وہ پڑھ سکتے ہیں اور ساتھ vocabulary اس لیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر ایک words کافی سارے ہوتے ہیں total 3 to 4 mcqs کے لیے آپ کو اپنے کافی time اس کو دینا پڑتا ہے preparation کے لیے اور end پہ آکے آپ کے words بھی آپ کو اتنے کام نہیں آتے وہ ذہن سے نکل جاتے ہیں تو پھر آپ کو توپے لگانا پڑتا ہے تو اس کو اتنی importance لیے کے ضرورت نہیں ہے اس کو آپ کافی تو شکریہ ڈھے جا ڈھے 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 تو اس سے میں نے سار سے فرٹیکل کیا تھا یعنی جو اپنا مین فوکس کے وہ سائنسیز پر رکھا تھا